نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالرا اور ہر سال کی طرح اس بار بھی پردھان منتری موڈی دیوالی کا پرو منانے کے لیے دیش کے جوانوں کے بیچ پہنچ چکے ہیں اور یہ پہلی تصویر ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں پردھان منتری موڈی جمہو کشمیر کے نوشیرہ پہنچ گئے ہیں راجوری زلے کے نوشیرہ میں اس وقت پردھان منتری موڈی موجود ہیں جمہو کشمیر میں اس وقت وہ ہیں آپ جانتے ہی ہیں پردھان منتری بننے کے بعد ہر سال دیوالی کا پرو دیش کے جوانوں کے بیچ ہی پردھان منتری مناتے آئے ہیں آج دیوالی کا پرو ہر سال کی طرح آج بھی پردھان منتری موڈی اپنی دیوالی دیش کے ان بہادر جوانوں کے ساتھ منانے آگئے ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا کر دیش کی سرحد کی رکشہ کرتے ہیں ہر سال کی طرح جوانوں کے ساتھ آج بھی دیپاولی کا پرو منائیں گے پردھان منتری جمہو کشمیر کے راجوری کے نوشیرہ میں پردھان منتری اس وقت موجود ہیں دوہزار چودھاں سے ستہ میں آنے کے بعد سے ہر سال کی دیوالی سرحد والی ہی رہی دوہزار چودھاں میں پردھان منتری بننے کے بعد سب سے پہلی بار پردھان منتری پہنچے سیاچن اس کے بعد اگلے سال دوہزار پندرہ میں پنجاب پہنچے وہاں بھی جوانوں کے بیس دیوالی منائیں دوہزار سولہ کی دیوالی ہیماچل کے کے نور میں دوہزار سترہ جمہو کشمیر کا باندی پورا دوہزار اٹھارہ اترہ کھن کے ہر سل میں دوہزار انیس میں جمہو کشمیر کے راجوری میں اور آج ایک بار پھر راجوری میں ہی موجود ہیں پردھان منتری راجوری کے نوشیرہ میں دوہزار بیس میں راجستان کے لونگے وارا جوانوں کے بیچ ہی منائی جاتی پردھان منتری کی اور سے دیش کے ان بہادور جوانوں کے ساتھ جو اپنی جان کی بازی لگا کر دیش کی سرحد کی رکشہ کرتے ہیں میرے دوستہ یوگی اس وقت میرے ساتھ ہے راجو کیرنی اور منی شکلہ میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں سب سے پہلے راجو جمہو کشمیر کے راجوری کے نوشیرہ میں موجود پردھان منتری اس وقت جی بلکل پردھان منتری اس وقت میں نوشیرہ پہنچ چکے ہیں اور نوشیرہ میں پہنچنا پردھان منتری کا جو ہے آج دیوالی منانا اور یہ دوسری بار ہے کہ راجوری سیکٹر میں پردھان منتری وہاں پہ پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کہ نوشیرہ کی آپ تو میں پارٹنس یہ بتا دوں گی اس علاقے سے تھوڑی دور پر راجوری سیکٹر میں ہی مانیش جیسا کی ہر سال ہوتا ہے جیسی تصویر ہر سال آتی ہے وہ بہادر جو اپنی جان کی بازی لگا کر دیش کی سرحت کی رکشہ کرتے ہیں پردھان منتری کی دیوالی ہر بار انہی کے بیچ ہوتی ہے اور اس بار بھی راجوری میں انہی کے ساتھ پردھان منتری ہر سال پردھان منتری جو دیوالی کا سیلیبریشن ہے وہ سیما پہ تینات اپنے جو ہمارے جوان ہیں ان کے بیچوں مناتے ہیں اور اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کیونکہ جس طریقے سے اپنے گھروں سے اپنے پریوار سے دور ہمارے سینا کے یا آئیٹی بی پی کے یا بی ایس ایف کے جو جو جوان ہیں جو ہمارے سیما کی پرہری کرتے ہیں ان کو پردھان منتری کا ساتھ ملتا ہے پردھان منتری کا جانا اور وہاں یہ محسس دینا کی پورا دیش ہمارے ان بہادر جوانوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور جوانوں کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ یہاں پر اکیلے نہیں ہے کیونکہ ہم سبھی یہاں پر چاہے ڈیلی میں ہو چاہے باقی شہروں میں گاؤں میں ہو ہم ایسے ٹائم میں سبھی چھٹی لے کر کے اپنے گھر پریوار کے بیچ دیوالی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے جو جو جوان ہیں وہ ان کے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہے دیش کی سرکشہ کے ذمہ داری ہے وہ سمجھتے ہیں دوسری بڑی بات کی کیسے راجو کیردی بھی ایک بات بتا رہے تھے جو بات ان کی کٹ گئی بیچ میں شاید کچھ پرابلم ہوگی لیکن وہاں جس جگہ پردھان منتری گئے ہیں وہاں سے تھوڑے ہی دور پر لگاتار پچھلے پچیس چھبیس دنوں سے آپریشن بھی چل رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی طرف سے ہمارے جو چاہے لوسی کی بات کریں چاہے انٹرنیشنل بارڈر کی بات کریں ان ساری علاقوں سے لگاتار آتنکیوں کی گسپیٹ کی کوشش کرائی جا رہی ہے یہی سے تھوڑے دور نو جو ہمارے بھاکتی سینہ کے جوان ہیں وہ کچھ دنوں پہلے شہید ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں پردھان منتری کا یہاں پر جانا اور جوانوں کے بیچ یہ سمیں گجارنا یہ ایک بہت بڑا محسس ہے صرف اس لیے نہیں کہ آزی والی ہے اس لیے بھی کیونکہ جوانوں کی جو شہادت ہے جوانوں کا جو وہاں وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں دیش کے لیے وہ پورا دیش سمجھتا ہے یہ ایک محسس لے کر کہ پردھان منتری ان جوانوں کے بیچ گئے ہوئے ہیں جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ پچھلے کئی دنوں سے یہاں پر آتنکیوں کے خلاف ایک آپریشن بھی چل رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ ایسے موقع پر جوانوں کا حوصلہ بڑھانا کتنا ضروری ہوتا ہے اور اس لیے بھی پردھان منتری کا یہ دورہ اہم ہو جاتا ہے جی اب بلکل دیکھیں شروع سے پردھان منتری کے ہم بات کریں جب انہوں نے پردھان منتری تمہالا اس کے بعد سے انہوں نے ایک میسس دیا انہوں نے کہا کہ ان کا پریوار دیش ہے ان کا پریوار ہمارے جوان ہے اور سینہ کی بات کریں آئی ٹی بی پی کے بات کریں بی سیف کی بات کریں پردھان منتری کا ایک خاص لگاؤ جڑا ہوا ہے صرف وہ ایسا نہیں یہ کہ ایک فارمیلٹی ہو جاتے ہیں اور بیٹھنے چلے آتے ہیں چاہے مٹھائی باٹنا ہو جوانوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹھائیاں کھلانی ہو ان کے پریوار کے بارے بات کرنا ہو جوانوں سے بات کرنا ہو وہ سارے کچھ پردھان منتری اس دوران وہ کرتے ہیں آپ نے ساتھ وہ مٹھائی بھی لے کر جاتے ہیں کئی طریقے کا سندیش بھی لے کر کے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پل ہوتا ہے کیونکہ آپ جانے کی جنگل کے علاقے بارڈر کے علاقے جہاں پہ کافی وشم پرشتیوں میں جوان ڈیوٹی کرتے ہیں اور خاص طرح پاکر ہم پاکستان بارڈر کی بات کریں تو یہاں پر ایک الگ چیلنج ہے جہاں پر پاکستانی آرمی آتنکیو گھسپیٹ کراتی ہے ہمارے جوانوں کو ٹارگٹ کرتی ہے بڑی اچھی بات آپ نے یہاں پر منیش کہی کہ بلکل بھی جوانوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا جاتا کہ آپ اپنے پریوار سے دور ہیں یا اکیلے ہیں جیسل میر کی تصویر بھی آپ دیکھئے پردان منطری کے نوشیرہ پہنچنے کی تصویر تو ہم آپ کو دیکھائی رہے ہیں جیسل میر کی تصویر بھی دیکھئے موسیقی میری بھوڑی ماں میری ماں کے پیرو کو چھوکے تم اسے میں سکے پیٹے کا نام دے اے گجرنے والی ہوا جرا میرا یوں سے تو میری دل روبا میری ماں کو میرا پیام دے انہیں جا کے تو یہ پیام دے سب سے پہلے تو سبھی دیشواسیوں کو دیوالی کی بہت بہت شب کام میں آج دیوالی کے دن میں اپنے پورے بی ایس ایف پریوار کو کے ساتھ دیوالی منانے کے لیے یہاں بی اوپی پر آیا ہوا ہوں اور اس محقے پر ہم سب مل کر کے دیوالی منان رہے ہیں ہماری کچھ کاؤنسٹیبل محلاؤں نے اس محقے پر رنگولی بنائی ہے اور اس کے اوپر دیئے بھی جلائے ہم نے سب نے مل کر کے فل جڑیاں اور انار جلائے اور پٹھا کے بھی جلائے ہمارا تو گھر پریوار یہی ہے گھر بھی یہی پریوار بھی یہی ہے ان سب کے ساتھ ہی میرا گھر اور میرا پریوار بنتا ہے اور مجھے بہت خوشی ملتی ہے جب میں ان کے ساتھ کوئی بھی تہار آ کر کے مناتا ہوں ہر پرانچ سے آئے بہادروں کا دل یہ ہے سیما سرکشابل اپسے پہلے تو سبھی دیشواسیوں کو دیوالی کی بہت بہت شب کام نہ آئے آج دیوالی کے اس شب افسر پر ہم اپنے پریوار میں اپنے پریوار جو کی سیما سرکشابل کا ایک پریوار ہے اس پریوار میں ہوتے ہوئے اپنے جوانوں کے ساتھ یہاں دیوالی منانے کے لیے آیا ہوں ہمارا جو بھی کرتبوے ہے اپنے دیش کی سیماوں کو رکشا کرنا اور اپنے دیشواسیوں کو یہ confidence دینا کی وہ ہر پریوار کو مناتے ہوئے ایک محسوس کریں شتر شت نمن ہے ان ویر جوانوں کو دیوالی کا پروہ ایک ایسا پروہ ہے جب ہر کوئی اپنے پریوار کے ساتھ ہونا چاہتا ہے اپنے گھر پر ہونا چاہتا ہے لیکن یہ جوان وہ ہیں جنہوں نے بھارت ماں کو ہی اپنا پریوار مانا ہے جوانوں کے ساتھ یہ دیوالی منائی جاتی ہے دیش کی سرحدوں کی رکشا ہی سب سے بڑی پراتھ مکتا ہے اسی کے لیے اپنا پورا جیون لگایا ہے سال 2014 کی دیوالی منانے کے لیے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی سیاچن میں تھے 12,000 فٹ کی اوچائی پر موجود سیاچن بیس کیمپ میں بھارتی سشاستر سیناؤں کے ادھکاریوں اور جوانوں کے چہرے پر خوشی دیکھتے ہی بن رہی تھی انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دیش کے پردھان منتری دیوالی کے موقع پر ان کے بیش تھے سیاچن کے کٹھن علاقے میں پہنچ کر انہیں دیوالی کی بہتائی دینے کا ساحس اس سے پہلے کسی اور پردھان منتری نے کبھی بھی نہیں دکھایا تھا پردھان منتری موڈی نے سرہت کے حفاظت کرنے والے شورویروں سے ایک ایک کر کے ملاقات کی ان کی حوصلہ افزائی کی ایسی درگھم پرستطی میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں اپنی جندگی دیش واسیوں کی خوشی کے لیے آپ نوشاور کر رہے ہیں اس کے بعد شروع ہوا جوانوں کو تحفہ اور مٹھائی کھلانے کا سلسلہ پی ایم موڈی اپنے ساتھ خوب سارے اپہار اور مٹھائیاں لے کر پہنچے تھے آج بھارت چین سے سوتا ہے کیونکہ آپ دن رات جگتے ہیں وہ سکھ شانتے کی جندگی جیتا ہے کیونکہ آپ کسٹ جھیلتے ہیں اس کے بعد سال تھا 2015 اور اس بار دیوالی 11 نومبر کو تھی دیش کی نگاہیں ایک بار پھر سے پی ایم موڈی کے کارکرم پر ٹکی تھی 2014 میں دیوالی کے دن سیاچن کا دورہ کر کے پردھان منطری نے ایک پرمپرا کی شروعات کی تھی وہ پرمپرا تھی دیوالی کے دن دیش کے رن باکروں کا مان بڑھانا اور اس بار انہوں نے پنجاب کو چنا پردھان منطری بننے کے بعد نریندر موڈی لگاتار دوسری بار سینکوں کے ساتھ دیپاولی منا رہے تھے اس دیوالی کے موقع پر بھی پردھان منطری موڈی سینکوں سے کھل کر ملے ہاتھ ملائے اور ان کے ساتھ تصویریں کھچوائے اس کے بعد سال آیا 2016 اور دیوالی 30 اٹوبر کو تھی اس بار دیشواسیوں کو یقین تھا کہ پردھان منطری دیش کی ویر جوانوں کے ساتھ ہی دیوالی منائیں گے سب کچھوکاتے ہوئے 2016 کی دیوالی پر پردھان منطری نریندر موڈی ہماشل پردیش کے کنور پہنچ گئے وہاں پر انہوں نے ITBP, آرمی اور ڈوگرا ریجمنٹ کے جوانوں کے ساتھ دیوالی منائیں پی اے موڈی نے یہاں پہنچنے کے بعد جوانوں کے ہاتھوں سے مٹھائی کھائیں اور انہیں اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلا کروڑوں کروڑوں ہندوستانیوں نے اس باگ دیوالی کا دیا جوانوں کے نام پہ چلایا پورے دیش میں ایسا ماہور آپ تو یہاں اتنے دور ہیں شاید انداز تک نہیں ہوگا کیا چل رہا ہے پوری دیوالی دیش کے سرکشا بلوں کے نام سمرپت ہو سال 2017 میں دیوالی 19 اکٹوبر کو منائی گئی تھی اس سال بھی پردھان منتری نریندر موڈی نے سینا کے جوانوں کے ساتھ ہی دیوالی منائی یہ موڈی جمہو کشمیر کے گریز سیکٹر میں سینا کے جوانوں کے بیچ پہنچے تھے دیش بھر میں دیوالی کے جشن کے بیچ پردھان منتری نریندر موڈی LOC سے سٹے گریز سیکٹر میں تینات سینا اور بی ایس ایف کے جوانوں کے بیش موجود تھے پردھان منتری موڈی نے قریب دو گھنٹے جوانوں کے ساتھ پتا ہے اور مٹھائیاں کھلا کر ان سبھی جوانوں کو دیوالی کی بڑھائی دی سواسو کرو دیش بھاسیوں کی سرکشا ہے اس کے لیے جندگی یہ اس کے جہن میں ہوتا ہے وہ سوتا ہے بیٹھتا ہے جاکتا ہے ہوتا ہے یہاں تو وہ ترنگے لیے ترنگے کے لیے جیتا ہے یا ترنگے کو لپیٹ کے مرتا ہے یہ اس کا مجھاک ہوتا ہے سینیوردی میں اور آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے پی ایم موڈی نے نیانترن ریکھا LOC کے پاس گریز سیکٹر میں سینکوں کے ساتھ دیوالی کے دن سمیں بیتا کر ان کا خوب اتصاہ بڑھائیا سال دوہزار اٹھارہ میں دیوالی کا تیوہار ساتھ نومبر کو تھا دن بودھوار تھا پردھان منتری نریندر موڈی نے دیش کے جوانوں کے ساتھ دیوالی منانے کی اس پرمپرہ کو اس سال بھی چاری رکھا جوانوں کے ساتھ دیوالی منانے کے لیے پی ایم موڈی اتراخن کے ہرشل گاؤں پہنچے اس دوران پردھان منتری موڈی نے جوانوں کو مٹھائی کھلا کر ان کا اتصاہ بڑھائیا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیش کے ویر جوانوں کے ساتھ دیوالی منانا ان کے لیے سو بھاگی کی بات ہے سال دوہزار انیس میں پردھان منتری نریندر موڈی جوانوں کے ساتھ دیپاولی منانے کی پرمپرہ کو قائم رکھتے ہوئے جمہو کشمیر کے راجعوری پہنچ چکے تھے پی ایم موڈی نے ایلو سی کے پاس سینکوں کے بیچ دیپاولی منائی اور اس کے بعد پشلے سال آنے کی سال دوہزار بیس میں پردھان منتری موڈی نے راجستان کے لونگے والا میں جوانوں کے ساتھ دیپاولی منائی تھی پیورو رپورٹ زی میڈیا تو ار بار کی طرح اس بار بھی جمہو کشمیر کے راجعوری میں نوشیرہ میں جوانوں کے ساتھ دیوالی منانے کے لیے پردھان منتری پہنچ گئے ہیں جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ لگاتار ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے فیلالک چھوڑنا سا بریک